دوستوں میں آپ کو اپنے گارڈنگ چینل گرویں کنٹینر میں خوش آمدید کرتا ہوں تو آج ہم سکھیں گے کہ ہبیسکس کو کٹنگ سے کیسے گروہ کرتے ہیں یہ ہائیبریڈ ہبیسکس ہے اس کا پھول کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے تو اس کی کٹنگ لیتے ہیں کچھ اتنی کٹنگ تو نہیں لوں گا تھوڑی لوں گا کیونکہ پلانٹ اتنا بڑا نہیں ہے تو یہ دو کٹنگ میں نے لے لی ہیں تو ان کو لے کے چلتے ہیں اب ان کو گروہ کرتے ہیں تو دوستوں میں نے کٹنگ لے لی ہیں اب ان کو کٹتے ہیں ان کے پتے میکسیمم کٹ دینے یہ بہت سارے کٹنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک پتہ بس رکھنے زیادہ نہیں رکھنے روٹنگ ہارمور میں وغیرہ میں کوئی نہیں لگاتا نہ میں نے آج تک لگایا تو یہ کٹنگ آگئی ہے ہماری میں وہ لے کے آتا ہوں کپس تو دوستوں اس میں میں نے پیٹ مول بھار لیا میں پاس کوکو پیٹ تھی نہیں یہی تھی اس time available تو یہ میں نے بھار لیا اب ان کو اس میں لگا دوں گا اس کو میں سیدھا لگا دوں گا یہ کی کپ میں لگا رہا ہوں کیونکہ دو چھوٹ چھوٹی کٹنگ ہیں ان کو دو میں لگانے کوئی فائدہ نہیں ہے ویسے اور میں اس پتے کو کار دیتا ہوں اس کو بھی کار دیتا ہوں تو چلیں اب اس کو پانی دیتا ہوں یہ ہم نے پانی دے دیا اب اس کو ایسے جگہ پر رکھنا ہے جو نمی والی جگہ بھرپور جہاں پر نمی رہتی ہو آپ کہیں پر بھی رکھ سکتے ہیں میں ان کو اپنے پھوڑوں کے بیچ میں رکھ رہا ہوں یہاں پر اوپر پھوڑوں کی چھاؤں اور نیچے یہ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کی روٹنگ کب تک سٹارٹ ہوتے ہیں تو دوستو یہ تقریبا 40 دنوں کے بعد کا ریزلٹ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی روٹنگ سٹارٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی تو اس کو نکالتے ہیں سب سے پہلے اب تو نیرا سٹارٹ ہوئی ہو تو یہ دیکھیں یہ ہوئی ہے سٹارٹ چھوٹی سی اب سٹارٹ ہونا شروع ہو رہی تھی اس کی روٹنگ یہ دیکھیں تو ایک ہی بریق سے روٹ نکلی ہے اور اس پہ ابھی کچھ بھی نہیں نکلے اس پہ وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں چھوٹ چھوٹے نا تو تو یہ ہی تھا ریزلٹ یہ چھوٹے سی روٹ نکلی ہے اس کو آپ کو دھوک ہی دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہ نکلی ہے اس کی روٹ تو یہ ہی تھی ویڈیو اگر اچھے لگے اور اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ شکریہ